بصیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود سب مشام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستا حق کا بٹانے آئے ہے رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہے ہم سیدھا راستا حق کا بٹانے آئے ہے رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان قعب کی رانک قعب کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر قعب کی رانک قعب کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنا سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر السلام علیکم خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان نشریات میں میں ہوں آپ کا محزبان ساکب رضا آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بصیرت رمضان ٹرانسمیشن نئی صبح کے ویب ریڈیو کے طرح آپ سن رہے ہیں اور آپ فیس بک کے ذریعے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت لائیو روزانہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آج ہماری یہ دسویں نشست ہے الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور آج پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اب سے کچھ گھنٹوں بعد ہم جب روزہ افطار کر رہے ہوں گے تو ہم الودا کر رہے ہوں گے پہلے عشرے کو یعنی رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے بس اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی رحمتیں برکتیں برپور سمیٹنے کی توفیق ادا فرمائے آئیے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زیشان جن سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کا آغاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہو هو السميع البصیر وآتينا موسیٰ الكتاب واجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح انہو كان عبدا شکورا وقضینا الى بنی اسرائیل فیلکتاب لتفسدن فی الارض مرتین فی الارض مرتین فی الارض مرتین و لتعلن علوا كبیرا فا اذا جاء وعد اولا هما ماشاءاللہ جزاکاللہ ہمارے ساتھ زیشان موجود ہیں جن کی آواز میں آج کی محفل کا آغاز ہوا جزاکاللہ بہت ہی خوبصورت انداز خوبصورت آواز جس سے آغاز کیا ہم نے آج آئیے حمد باری تعالی سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا اگر آپ ہمیں نات پڑھ کے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ہمیں واتس اپ بھی کر سکت ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 میں نے ایک سوال کیا تھا کہ روزے کس سنہ ہجری میں فرض ہوئے تو اس کا جواب میں آج بتائی دیتا ہوں پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کافی سارے لوگوں نے ہمیں صحیح جواب دیا جو کہ تھا سنہ دو ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے تو آج کا جو سوال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں آپ نے بتانا ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں تو آئیے حمد باری تعالی سے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں ہم نے آج فیضان کی آواز میں کلام سننا ہے تو آئیے سنتے ہیں کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برا اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے ہیں کھوڑ لے کھوڑ لے سبھان اللہ آزانیں آئے آئے ذکر خدا سے تر زبان پانوں میں رس دولتی ہے آزانیں بس ایک صدا رہی ہے بغاور اللہ اکبر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ فیضان کی آواز میں یہ خوبصورت کلام ہم نے سنا اور مزہ آگیا لطف آگیا تو آئیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے اور پھر اس کے بعد ہم موضوع کی طرف آئیں گے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے حاجرہ جن سے میں گزارش کروں گا کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کو آگے بڑھائیے جی پیش کیجئے گا حاجرہ جن سے میں گزارش کروں گا سلیقہ کہا مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہا وہ شہدو جہاں وہ کہاں میں کہاں کیا بات ہے ان کا مدہا سرا خالقِ اینو وہ رسول زمان ہائے 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 وہ کہاں میں کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمتِ بے قرآن میں بھی پہنچوں وہ کہاں میں کہاں مدینہ وہ مدینہ جہاں جہاں رحمتِ بے قرآن میں بھی پہنچوں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں وہ شہد جہاں وہ کہاں میں کہاں جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ حاجرہ موجود تھی جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا آئیے جناب اب بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت ہی نہایتی دلچسپ ہے اور اس پر بات کرنا بڑا اہم تھا آج کا موضوع ہم نے چنا ہے اسراف اور معاشتی رسم و رواج تلہ خوش آمدید السلام علیکم آج کا جو موضوع ہے اس پر کہیے گا خبال علیکم السلام بہت بہت شکریہ جزاک اللہ تمام لسنرز تمام حاضرین ناظرین اور سامین سب کو رمضان کا بابرکت مہینہ مبارک ہو اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے کہ اللہ اس مہینے کی برکات جو ہے ہمیں سمیٹنے کی جو ہے اس قدر توفیق عطا فرمائے جس قدر اس کا حق ہے اچھا جی آج کا موضوع اسراف اور اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے اس پر بات کرنے کی کہ ہم دوسرے کاموں سے زیادہ اس کی ضرورت بات کرنے کی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المصرفین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کو جو اسراف کرتے ہیں اچھا اب اسراف ہے کیا اسراف یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم نے نعمتیں دیں چاہے وہ مال ہو علم ہو ہماری صحت ہو ہمارا وقت ہو یا ہم اپنے جسم کے ایک ایک ازا کی بات کریں ہمیں ملنے والی ہر وہ نعمت جس کے ذریعے ہم اس محول میں اس معاشرے میں سکون کا سانس لے رہے ہیں یہاں تک ہماری سانسے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اگر ان نعمتوں کو وہاں استعمال نہ کریں کہ اس سے کوئی دینی فائدہ ہو یا پھر اس سے کوئی ہمیں یا پھر ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے ساتھ بسنے والے لوگوں کو کوئی معاشی فائدہ ہو یا کوئی معاشرتی فائدہ ہو یعنی ہم ایک دوسرے کے کسی کام آئیں یا نہ آئیں ٹھیک ہے اپنی نعمتوں کو اس قدر استعمال کرنا کہ جس قدر اس کی ضرورت نہیں تھی ہمارے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو ایک آسان سی سادہ سی مثال جس کو ایک ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے ہمارے شادی بیعہ کے محول شادی بیعہ میں ہم جس قدر اسراف کے ساتھ کام لیتے ہیں جس قدر اسراف کے ساتھ کام لیتے ہیں ایک چھوٹا بچہ بھی ایک ایسا شخص بھی جو شاید دین کو اتنا سمجھتا نہ ہو یا دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے آیتیں یا احادیث پیش نہ کر سکتا ہو وہ بھی اس بارے میں کہے گا کہ انہوں نے بہت پیسہ ضائع کیا بہت وقت ضائع کیا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز دوسری یہ چیز جو ہم نوجوان نسل دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانچ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کریں گے اور اس کا جواب دیے بغیر بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے وہ سب سے پہلا سوال اس میں اس عمر کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال وہ عمر ہم نے کہاں گزاری کیسے گزاری دوسرا سوال جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جوانی اللہ رب العزت نے دی اللہ رب العزت جوانی کی عبادت کو اسی لئے زیادہ پسند فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے ورنہ عمر گزرنے کے بعد جب ہمارے پاس دنیای معاملات سارے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی آسرہ نہیں رہتا تو بس پھر ایک ہی آسرہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں تو جو جوانی کا وقت ہے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اس وقت میں جو عبادت کرے وہ اللہ رب العزت پھر اس کا عجر اس وقت میں بھی دیتا ہے جب وہ عبادت نہیں کر پاتا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اپنی جوانی کہاں خرچ کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کیا ہم اس کے لیے دین کا کوئی کام کرتے ہیں اپنی جوانی کو لے کر اپنی عمر کو لے کر یا ہم دنیاوی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہماری ذات کو یا پھر دوسرے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہو تو ساکر بات بہت مزید طویل اور میرے پاس بہت سی باتیں ہیں کرنے کو اگر آپ اس میں مزید آگے کچھ بولنا چاہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بات کی شادی کے حوالے سے کہ ہم بہت زیادہ لوگ خرچہ کرتے ہیں یا اسراف سے کام لیتے ہیں تو اس میں کیا ایک مناسب چیز ہونی چاہیے جیسے ظاہر ہے لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری خوشی ہے ہم کریں گے ظاہر ہے ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے تو ہم کیوں نہ خوشی کریں تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاعت کر دیجئے گا بلکل اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں مطلب احدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو حسن کو ترجیح دی کہ اگر کوئی کام کرو تو خوبصورتی سے کرو اچھے انداز سے کرو اچھے طریقے کے ساتھ کرو کیسے کیسے کام ہیں جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس مہینے میں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا احدیث میں ہے کہ خوبصورت انداز میں قرآن مجید کو پڑھنا یہ ایک تو اس کی لذت کو بڑھا دیتا ہے دوسرا پڑھنے والے کی تلاوت کرنے والے کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری نیکی کے کام ایسے کہ اللہ رب العزت اگر ہم ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم مسجد نماز پڑھنے جائیں تو ہم تیار ہو کے جائیں ٹھیک ہے تو شادی بیعہ کے معاملات بھی ایسے کہ ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے یہ ہمیں نکاح کا حکم دیتا ہے لیکن ہم شادی بیعہ میں کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں یہاں پر ڈھول بجتے ہیں گانے بجائے جاتے ہیں بے دریغ پیسوں کا استعمال ہوتا ہے بے دریغ جو اچھا اس میں ایک چیز حقیب جو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی اور جو بہت زیادہ غور طلب چیز ہے جہز کے معاملات اس کے اندر ہم اس قدر اس میں اسراف سے کام لیتے ہیں اس قدر اسراف سے کام لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت بس ہمیں اپنی آفیت میں رکھیں اچھا اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر اپنی سیرت دیکھیں ہم دیکھیں ہم جس مذہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہمارا مذہب دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے اور اس کے جو پیغمبر ہیں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیٹی کو کس طریقے سے ودا کر رہے ہیں ان کا کیا طریقہ کار تھا اور آج ہمارا کیا طریقہ کار ہے ہم ادھار اٹھاتے ہیں لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں ہم نے اتنا سارا جہز جمع کرنا ہے اتنے سارے خرچے کرنا ہے ہم نے اگر سو افراد کو دعوت دی ہے تو ہم ڈیڑھ سو افراد کا خانہ بنوائیں گے دس قسم کی ڈشیز اس میں بنوائیں گے جو نہ کھائی جاتی ہیں نہ رکھی جاتی ہیں اور پھر اس میں اکثر چیز ضائع ہوتی ہیں میں نے جیسے بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہر جو نعمت ہمیں عطا کی اللہ رب العزت اس نعمت کا ہم سے سوال کریں گے ہمیں زبان دیں ہم اپنی زبان کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کیا بولنے میں استعمال کرتے ہیں ایک تو اخلاق کی بات ہے نا ساکب کہ ہم اچھے اخلاق سے سامنے والے کے ساتھ پیش آئیں حدیث ہے کہ جو شخص کم بولتا ہے لیکن اچھا بولتا ہے جو مختصر کہتا ہے یہ حکمت سے بھری بات ہے اور اس پر کم ہی لوگ جو ہیں عمل کرتے ہیں تو ہماری زبان ہمارے کان ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ان سب کا اگر ہم بے دریغ استعمال کریں اور ایسا استعمال کریں جس کی کوئی ضرورت نہیں مطلب کہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہم اگر خرچ کریں آپ اس کو ہر معاملے میں لے سکتے ہیں ہم شادی بیا کے معاملات ہو گئے ہمارے تمام معاملات ہو گئے ہاں بلکل ایسا بھی ہوتا ہے نا جیسے سہری اور افتاری آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پانچ ڈشز ہونی چاہیے تو وہاں پہ دس ڈشز کا اعتمام کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کہیے گا کہ کھانا ضرورت سے زیادہ کھانا اور جب آپ کا پیٹ ایک روٹی سے بھر سکتا ہے تو پھر آپ کیوں مختلف چیزیں کر رہے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی تھوڑا کہیے گا بلکل ساکب ایک تو یہ کہ اس سے صحت کے مسئلے مسائل ہمارے جتنے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری طبیعت عجیب ہونے لگتے ہیں جب ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک بیچینی نین کا آجانا سفتی کا ہونا اور بہت سے ہمارے معاملات صرف دینی معاملات نہیں ہمارے دنیاوی معاملات بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں صحت کے معاملات جب ہم بے دریغ کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ سوچ کے اپنا پیٹ سمجھ کے نہیں کھاتے ہم سمجھتے ہیں بس یہ ایک تھیلہ ہے جس کو بھرنا ہے اور ہم بھڑتے رہتے ہیں تو ایک تو یہ اسراف میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے دریغ خرچ کرتے ہیں یہاں تو ہم نے بات کی حق حلال کی روزی ہے حق حلال کاموں میں خرچ کر رہے ہیں مطلب کھانا پینا یہ حلال کام ہے ہمارے لئے افطار کرنا سہر کرنا یا کروانا یہ ثواب کا کام ہے اس میں ہم جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں اس میں ہم مبالغہ آرائی کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اگر پیسہ حلال کا بھی ہے تو وہ ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں یہ لوگ مطلب حد ہو گئی اس بات کی کہ ہمیں کس شئے کے ساتھ نسبت کر دی گئی اچھا اس میں ہم دیکھیں ہم معاشرے میں دیکھیں نہ ہمیں دنیاوی کوئی فائدہ ہے تو اسراف بھی کر رہے ہیں اور ہم ان پیسوں کو بھی اپنے ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کا بھی ضائع کر رہے ہیں اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت سخت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جب ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا عالم ہوگا اس میں بلکل جناب بھائی اس اسلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سبا جن کی آواز میں اب ہم کلام سنیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے حضور کی بیٹی کی بات کی تو میں چاہتا ہوں کہ درود اہلِ بیت سے میں آغاز کروں اور پھر کنٹینیو کریں گی سبا اپنے کلام کے ساتھ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی و صحبی و بارک و سلم پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ جنت میں فاتمہ کی کنیزیں جہا رہے یا رب میری دعا ہے میری امم و ہر ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہا رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہا رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا و ہر ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سنتے ہیں کلام سبا 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے کو صدا کر دی صدا کرنا کیا کہنے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لیں گا سبھی جانے گدا جانے مدین حاضری کی ماں بے تیرے نا دعایا مدین حاضری کی ماں بے تیرے نا دعایا اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے جزاگ اللہ جزاگ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ سبا موجود ہیں جن کی آواز میں ہم نے کلام سنا تو تلہ ہمارا موضوع جاری ہے اس پر مزید آپ کیا کہیں گے اسراف پر اور خاص طور پر میں چاہوں گے کہ یہ جو آج کل عجیب و غریب رسومات معاشرے میں آگئی ہیں شادی کے معاملات میں اور باقی کافی ساری چیزوں میں ایسی ایسی رسومات ڈال دی گئی ہیں جس سے ہمارا پتہ نہیں دین بھی سلامت ہے یا نہیں اس حوالے سے کیا گئیں گے دین کے اندر اگر ہم دیکھیں شادی بیعہ کے معاملات تو بس ایک نکاح ہے اور دوسرا ولیمہ ہے بس شادی بیعہ کے معاملات میں یہ دو رسمیں ہیں باقی اگر آپ دیکھیں یہ جو انگیجمنٹ ہوتی ہے آج کل ولیمہ کی جگہ شلیمہ چلنا ہے اور ترہ ترہ کی اور شادی کے معاملات میں چیزیں آگئی ہیں بلکل ایسے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے کہ ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں شادی اور ولیمہ کو ملا کے کوئی شریمہ ہو رہا ہے اور مہندی اور بتا نہیں دوسری تیسری چیزیں ملا کے یہ ہو رہی ہیں اچھا ایک تو ہم خود بھی یہ سوچیں کہ اگر ہم نے کوئی خوشی سیلبریٹ کرنی ہے تو ہماری خوشی کیسی ہونی چاہیے ہماری خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ خوشی کے بعد یا پھر خوشی کے ساتھ کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہ ہو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نوجوان ہوتے ہیں یا جس کی اپنی شادی ہوتی ہے وہ اس اس میں ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کو دکھانا ہے ہم ریاکاری میں بھی ایک تو لگ جاتے ہیں اور بہت سخت یہ معاملات ہیں کہ ریاکاری اگر ہم لگ جاتے ہیں تو ہماری بڑی سے بڑی عبادت ہمارا حج ہمارا جہاد ہمارا قرآن مجید کا قاری ہونا ہمارا عالم ہونا یہ سب بھی ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم ریاکاری میں آ جاتے ہیں تو ہماری خوشیاں کیسی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشی جب تک ہم کسی دوسرے کو دکھائیں تب تک ہماری خوشی خوشی نہیں کہلاتی اور اس کے چکر میں ہم اسراف کرتے ہیں اس کے چکر میں ہم اتنا شور شرابہ کرتے ہیں جو تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے نہ صرف دوسروں سے تکلیف کا باعث ہوتا ہے بعد میں ہمارے لئے خود جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو ہمارے والد ہوتے ہیں جو ایک ایک پیسہ جوڑ کے بیٹی کا جہاز جمع کرتے ہیں دینے کے لئے ایک ایک پیسہ جوڑ کر جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی سر سے یہ فریضہ جو ہے وہ بخوبی جو ہے وہ انجام دینا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور معاملات کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے شادی کا ایک جوڑہ بھی اس کے بعد میک اپ اس کے بعد اور فنکشن اس کے بعد کوئی سپورٹ لائٹ کا فنکشن اس کے بعد کوئی ترہ ترہ کی چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں آگئی ہیں اور اگر ہم ثقافت کی بات کریں تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اسلام ہمیں ہماری ثقافت دکھانے یا ہماری ثقافت سے ہمیں منع کرتا ہو ایسا کہیں نہیں ہے روایات اور ثقافت کو اسلام سپورٹ کرتا ہے لیکن وہ جو اسلام کے خلاف نہ جاتی ہوں وہ جو کسی دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنتی ہوں وہ جو ہمارے لئے خود وبال کا باعث نہ بنے ہم اسراف پر بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اقصہ بھی موجود ہیں ہم آپ سے تو بات کرتے رہیں گے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا موضوع جاری ہے اسراف اور معاشراتی رسم و رواج اس پر آپ کیا کہیں گی آپ کے کیا خیالات ہیں جو ہماری گفتگو جاری ہے جزاکاللہ ساکیب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر وقت بتا بروز بروز جائے بصیرت رمضان کا حصہ بنو جی جی ویلکم ویلکم ایک بار پھر آپ کو جی جی تینکیو سو مچ تو جہاں بات بہت اچھی ہو رہی ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے اسراف اور معاشراتی رسم و رواج تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تلہ نے کر بھی دی ہیں اسے میں کچھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم معاشراتی رسم و رواج کے اگر بات کریں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں زائر سے باتیں بہت سارے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلت سے مطلب بہت سارے لوگ رہتے ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب ہم رسم و رواج کی بات کرتے ہیں معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کو جاننا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم الٹا لے کے ہم دوسری ثقافتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم جو ہمیں ثقافت کہی گئی ہے یعنی کہ جیسے ہمارے مشہور جو رسمات ہیں عید الفطر اور عید الازہ ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جیسے عید الفطر ہم جب رمضان المبارک کی اب آپ کو پتا ہے کہ رمضان چل رہا ہے اس کے پورے ماہ کے ہم روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام دیا جاتا ہے جو کہ عید الفطر کی صورت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پھر ہم عید الازہ اور یہاں عید الازہ کے جو ہم بات کریں تو وہاں بھی ہم اسراف سے ہی کام لے رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کہ جی قربانی کا اگر کوئی بندہ ایک جانور لے کر آتا ہے تو دوسرا جو اس سے زیادہ اس کی جو ہے رینج ہوتی ہے تو وہ کہہ کرتا ہے بھئی یہ ایک لائے تو میں دو لے کر آؤں گا میں تین لے کر آؤں گا تو ان کا قربانی کرنے کا مقصد نہیں ہوتا یہ ہوتا کہ شو آف کرنا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں شو آف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں جو ہمیں بتایا گئے اصول انسلامی طریقے کے اکورڈنگلی ان کو فالو کرنا چاہیے ساتھ ساتھ جسے بھی بات ہو رہی تھی شادی بیعہ کی تو شادی بیعہ میں ہم اتنے انگیج ہو جاتے ہیں ایک تو خرچہ اوپر سے پھر جو میوزک وغیرہ ہوتا ہے جو فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے فائرنگ وغیرہ سے کیا نقصان ہوتا ہے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو میوزک ہوتا ہے اس میں ہمیں نہ آزان کا پتہ چل پاتا ہے نہ ناماز کا پوری پوری رات ہم لوگ جاگتے ہیں رکھ جگہ کرتے ہیں تو یہ سب فضول ہے جب ہمیں صرف نکاح کرنا ہے چھوارے اور پانی کے ساتھ رخصت ہی کرنی ہے اور اس کے پاس صرف ولیمے کا حکم ہے تو یہ سب جو مہندی مائیوں یہ ایڈیشنز ہیں جبکہ ان کو جو ہے وہ کہا نہیں گیا بلکل ٹھیک ہے اکسہ میں چاہوں گا کہ اگر مہک کو ہم دعوت دیں ناد کے لیے تو وہ آ جائیں اور ان دمین وائل میں تلہ سے ایک سوال کر لیتا ہوں تلہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی جس طرح اکسہ بھی کہہ رہی تھی تو بلکل جب چودہ آگست آتا ہے تو ہم پہلے تو یہ کہ ہم جس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہی ایک عجیب طریقہ ہوتا ہے پھر باجے بجنا شروع ہو گئے ہیں آج کل اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بائیک کا جو سائلنسر ہے وہ پتہ نہیں اس کو نکال کے پتہ نہیں مطلب اتنی ساری چیزیں کر دی جاتی ہیں اتنے پروبلمز معاشرے کے لیے بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے تو اس پر کہیے گا بلکل ساکیب جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کا دین ہے ہمارا دین جو ہے ہمارا مذہب جو ہے یہ ہمیں ان ہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جن سے ہمارا فائدہ بھی ہے اور ان ہی چیزوں سے ہمیں رکتا ہے جن سے ہمارا نقصان ہے اسراف کی ہم بات کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے چودہ عوض کی خاص طور پر ازادی کے مہینے کی بات کی اچھا اس میں نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں ہم ابھی شادی بیعہ کی بات کر رہے تھے تو کہیں یہ ہمارے پر کلیم نہ آئے کہ یہ خواتین پر بات ہو گئی ہے تو یہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کا بہت مزے سے یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بائیک کا سیلنسر نکالیں بائیک کی ٹنکی فل کروائیں اور پورے روڈ پر بس گھومتے رہیں گھومتے رہیں تو یار ایک تو یہ کہ پیٹرول آج کل آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں پیٹرول کا اسراف پیٹرول کا ضائع کرنا اگر آپ خود کماتے ہوں تو تو آپ کو اس چیز کا بھی احساس رہتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسراف ہے اپنے وقت کا بھی اسراف ہے اور پھر پیسے کا بھی اسراف ہے اچھا پھر اس میں ون ویلنگ کرنا اور یہ سب کرنا تو آپ کی جان اور صحت کا بھی خطرہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے پہلے کچھ چیزوں کو خیال کر لیں انسان تو انسان کے لیے بہتر ہے جن میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں کہ صحت ہے اگر ہمارے پاس تو ہم صحت کا خیال کریں صحت بنا کے رکھیں اس سے پہلے کہ ہمارے پاس بیماری آجائے اگر ہمارے پاس جوانی ہے تو جوانی کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ بڑھاپا آجائے اگر ہمارے پاس زندگی جیسی بڑی نعمت ہے تو ہم اس نعمت کا خیال کریں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آجائے جی جناب بالکل گفتگو جاری رہے گی ہمارے پاس چونکہ وقت بھی اب بہت کم رہ گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم محق سے کلام سنیں اور پھر اس کے بعد اختتام کی طرف بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم محق کون سا کلام سنا رہی ہیں تم پر میں لاکھ جان سے قربانی آ رسول بسم اللہ کی زیگا تم پر میں لاکھ جان سے قربانی آ رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربانی آ رسول بڑھ آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول بڑھ آئے میرے دل کے بھی ارمان دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے لے جاؤ ساتھ اپنے میں یا رسول اللہ کیا کہنے ہے ماشاءاللہ لے جاؤ اپنے ساتھ میں ایمان بڑھ آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربانی آ رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ مہک خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پیش کیا جزاکاللہ اب طلحہ گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے کیا فائنل ورڈز کہیں گے آپ ساکیب گفتگو کو وقت کی کمی کی وجہ سے سمیٹھتے ہوئے یہی بات کریں گے کہ ہم ہماری جو بھی نعمتیں ہمیں دی گئیں سب سے بڑی نعمت کہ ہم سانس لے رہے ہیں اس نعمت کا ہم خیال کریں اور جس خدا نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے بتائے ہوئے فرمان پر ہم چلیں اور ان کو فالو کریں جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں ان تمام نعمتوں کا ہم سے سوال کیا جانا ہے ان نعمتوں کو ہم دیکھیں ہم سوچیں کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتیں کہاں استعمال کرتے ہیں میں نے جیسے ایک بات کہی کہ یا تو دین کے کام میں استعمال ہو رہی ہوں یا پھر اس سے کم از کم ہمیں دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو ہمیں نہیں تو دوسروں کو کسی کو ہو رہا ہو تو یہ خیال کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہ ہو ہم بس چپ کر کے رہ جائیں اور پھر جب ہمارے پاس بروز قیامت اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی دی ہوئی نعمتیں کہاں استعمال کی ہم نے اپنی دی ہوئی طاقتیں جو ہیں وہ کہاں استعمال کی اپنی دی ہوئی جوانی ہم نے کہاں استعمال کی اچھا ایک چیز اور میں یہاں بتاتا چلوں ہم جہاں نعمتوں میں اسراف کا ذکر کر رہے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ پیسہ ضائع کرنا بری بات ہے اپنی اقل کا استعمال اپنے علم کا استعمال اگر ہم صحیح جگہ پر نہیں کر رہے کوئی شخص اتنا عقل مند ہے کہ وہ اپنے عقل سے بہت سارے فائدے جو ہے وہ لوگوں کو مچا سکتا ہے اور وہ اس عقل کو ضائع کر رہا ہے کن کاموں میں شغل میرے میں کھیل کود میں ضائع کر رہا ہے یا لوگوں کو پرشان کرنے میں ضائع کر رہا ہے تو یہ وہ دیکھیں کہ میں نے جیسے بتایا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کو کہاں خرچ کیا تو ایسا علم جو ہمارے پاس علم ہے اور ہم چھپا کے رکھتے ہیں یا ایسا علم جو ہم حاصل کرتے ہیں بہت اچھی بات کریں بہت اچھی بلکل اس کا ہم حق ادا نہیں کرتے تو اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی آخری بات کر کے پھر ہم اختدام کی طرف لوٹتے ہیں تین ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ساکب کہ اللہ رب العزت تم سے کہے گا کہ بھئی تم عالم تھے تم نے کیا کیا کس لئے عالم بنے تھے دکھانے کے لئے مطلب کہ اس کا جو اصل مقصد تھا اس سے وہ ہٹ گیا جو شہید تھا وہ بہدوری دکھانے کے لئے اس کا جو اصل مقصد تھا اس سے وہ ہٹ گیا ٹھیک ہے جو سخی تھا اس اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا تو یہ بلکل ان چیزوں سے جب سوال ہوگا اور پھر فرشتے کیا کریں گے آخر میں آندے مو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو آفیت میں رکھے ہم سب کو اس وعبال سے بچا کے رکھے آئیے جناب دعا اور منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی بزم کا ہمارا ٹائم اپنے مقررہ وقت پر پہنچ گیا ہے تو آئیے منجات پڑھتے ہیں بشرت صحت اور سلامتی اور زندہ آپ سے ملاقات ہوگی کل آئیے منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری اتا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری ہمیں بخش دے یا مقلب القلوب سبت قلبی یا مقلب القلوب سبت قلبی اے ہمارے دلوں کو دھامنے والے ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے دین پر چلا ہمیں دین حق کی ہدایت نصیب کر جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی پھول جائے نظر کی تکلیف کو اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کے محل کو دور کر دے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں انہیں صاف کر دے انہیں پاک کر دے شادی دیتارِ حسن مصطفا کا ساتھ ہو شادی دیتارِ حسن اپنے حبیب کے سطھ پہ اپنے محبوب کے سطھ پہ ہمیں شفاعت نصیب فرما اے رب العزت یہ رحمت کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے پسل رہا ہے یہ قیمتی وقت پسلتا جا رہا ہے رحمت کا اشرا ختم ہوتا جا رہا ہے اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما ہمیں بخش دے ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب رب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے بروز قیامت کی سختیاں ہمیں اپنے سائے نصیب فرما جس دن کوئی سایا نہ ہوگا صرف اے خدا تیرے عرش کا سایا ہوگا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو تیرے عرش کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو انتا الغنی ونہن الفقراء انتا القوی ونہن الزعافاء اے رب العزت تو غنی ہے ہم فقیر ہیں اے رب العزت تو قوی ہے ہم کمزور ہیں ہم پر رحم فرما ہم پر رحم فرما ہمیں بخش دے کشا کا ساتھ ہو جب پڑے موشک شہے موشک کشا کا ساتھ ہو دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بسی رہتے رمضان بسی رہتے رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونت کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں بسیرہ تے رمضان بسیرہ تے رمضان بسیرہ تے رمضان بسیرہ تے رمضان موسیقی